حلہ بول میں آج کا مدہ ہوگا کسانوں پر کسانوں کے ساتھ میں کس طریقے کا سلوک کیا گیا اس مدے پر ہم حلہ بول کریں گے کسانوں سے پولس کا ایسا سلوک کتنا سہی ہے یہ سوال آرنائی ٹی وی سمیں پوچھ رہا ہے کیا ان کسانوں نے ہتیا کی ہے انداتا کو سرے آپ اس طریقے سے کالر پکڑ کر کیوں گھسیٹا گیا بڑے اپرادھیوں پر کیا پولس کا زور نہیں چلتا ہے جو کسانوں پر وہ اتارتی ہے لیکن گریب کسان سے قانون بیوستہ کو آخر کار خطرہ کیسا ہو سکتا یہ سوال ہے حد ہو گئی سرکار کسانوں پر بند کرو گیا تی اچار آرنائی ٹی وی یہی سوال اٹھا رہا ہے پرالی جلانے پر کسانوں کو جیل بیجنا کتنا جائز ہے کسان پرالی نہ جلائیں تو دوسرا اپائی کیا ہے یہ بات صحیح ہے کہ لگتار پردوشن بڑھتا جا رہا ہے لیکن کسانوں کے ساتھ میں اس طریقے کا بیوہار آخر کار کیا درشاتہ ہی یہ بھی بڑے سوال ہے تو مینپوری کا معاملہ جہاں کھیت میں پرالی جلانے پر پانچ کسانوں کو جیل آپ کو بتا دے کالر پکڑ کر کھینچ کر لے گئے ہیں پرباری نرکشک پرباری نرکشک کے بیوہار سے کسانوں میں خاصہ روش دیکھنے کو مل رہا ہے پانچوں کسانوں کو ایزری ایم نے جیل بھیج دیا ہے انداتا کے ساتھ میں پولس کا یہ کیسا بیوہار ہے یہ بڑے سوال ہے کسانوں سے پولس ایسا سلوک کیوں کر رہی ہے اور یہ سلوک کتنا صحیح ہے کیا ان کسانوں نے ہتیا کی ہے کیا یہ کسان اپرادی ہیں انہوں نے کوئی جرم کیا ہے کوئی گنات کیا ہے انداتاوں کو سرعام اس طریقے سے گھسیٹنا کتنا صحیح ہے اب تصویریں دیکھیں کولر پکڑ کر کسانوں کو گھسیٹا جا رہا ہے بڑے اپرادیوں پر پولس کا زور نہیں چلتا ہے تمام ایسے بڑے ادارن آپ نے حالی میں دیکھے ہوں گے جس میں بڑے بڑے اپرادی ہیں جو الٹا پولس کے اوپر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں وردی کا بھی خیال اپرادیوں کی دوارہ نہیں کیا جاتا ہے پولس پر گولی چلانے سے بھی اپرادی نہیں بلکل بھی کتراتے ہیں اور یہ کسان ہیں انداتا ہیں ہمارے دیش کے لوگ ہم سبھی یہ جو انبوتے ہیں کاٹتے ہیں اور پورے دیش میں یہی انداتا ہیں جن کی وجہ سے ہر کوئی اناج پاتا ہے لیکن ان کسانوں کی یہ پرستیتی کر دی گئی ہے یہ بڑے سوال ہے سرکار کی طرف سے لگتار کسانوں کو لے کر بڑے بڑے نیم قانون اور تبدیلیاں کی گئیں کہ کسانوں کو آتھ میں نربھر بنایا جا سکے ایسی پرستیتی کسانوں کے سامنے نیا ہو کہ ان کو کہیں نہ کہیں آتھ مہتیا کرنی پڑ جائے رام دیال درشک ہمارے ساتھ میں جوڑ چکے ہیں رام دیال جی آپ کا بہت سباغت ہے ہمارے خاص کاریکٹر محلہ بول میں کیا کہنا چاہیں گے آپ یہ تصویریں دیکھنے کے بعد میں جس طریقے سے کسانوں کو خسیٹا جا رہا ہے کالر پکڑ کر ہاں بولے جی بولیے راہی سارا عیسہ ہے کہ پریک میں ہر گاہ بھرے کا سرہ جہیں تاوت ہے آج لاکڈاون میں جس پرکار سے کسانوں نے بیس کی سرچہ کی سوا کی جی اس کے بعد اس کے بعد آپ کا جی دی پی کو تمہلے رکھا اسی کا پریڈام ہے کہ ہمیں پرانی پر رکا جا رہا ہے کہ وہ ایسا ہی گھاٹے میں گئی ہے جی آپ کا ایک ٹائر روبر کا ٹائر چاہے ٹرک کا ہو چاہے ٹائر کا ہو بارے کاربن اسے سے نکلتا ہے روبر جی اس پر آپ نہیں روک کرتے ہیں بلکل کسانوں کو پرپیٹ کیا جا رہا ہے چھتی چھوڑ کر بھاگے اور کائر بورین زدد کے ہوا یہ چھتی کر بھی جائے بلکل زاہر طور پر رام دیال جی بلکل باتیں صحیح ہیں آپ کی کی لوگ ڈاؤن میں جس طریقی کی پرستیتیوں نے کسانوں نے بھی بڑھ شڑ کر حضہ لیا اور کہیں نہ کہیں پوری طریقے سے انہوں نے اپنا یوگدان دیا ہے فیلال ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ میں روی شنکر بھی ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ہیں ہمارے درشک روی شنکر جی بہت سباگت ہے آپ کا آنائن ٹی وی پر اللہ بول کہ اس کاریکٹر میں کیا کہنا چاہیں گے آپ کسانوں کے ساتھ میں بدسلو کی آخر کار کیا درشاتی ہے آپ کو بہت بہت آبار کہ آپ نے اتنے انداتا کا ہمارے جو اتنا اپمان ہو رہا ہے اس کے مجھے کو آپ نے اٹھایا آج کے لئے آپ کو کوٹ کوٹ ڈھنوات آج کے دور میں یہ پولیس ہے یہ صرف پولیس ہی پردیش تھیلا رہی ہے نہ کوئی کاری چلا رہا ہے نہ کوئی بڑھا ہے نہ کوئی سانسات پولیس کی نگاہ میں آم جنت کا کوئی سمبان نہیں ہے کسی کو بھی وہ پکڑ کر کے بڑے بڑے افرادی کھولے آم گھوم رہے ہیں مڈر آپ دیکھئے لیکن ایک کسان جو اپنا کھون پسینہ اپنا روپیا پیدا لگا کر کے اپنا نکاح پیدا کرتا ہے اس کو کتنی جربناک طریقے سے نونی یہ بڑی کاہرتہ کا کام ہے پولیس کا اور آپ کے چینل کے مادر سے ہم چاہیں گے کہ نسٹر طور پر آپ نے اس کو اٹھایا بہت بہت سرانی کام کیا اور دو تھی پولیس کرمیوں پر کٹھورتم کاروائی ہو بلکل زاہر طور پر چلی ربیشنگر جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ ہمارے ایک اور درشک ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ربی شرما کانپور سے ہی ہے ربی بہت سباغت ہے آرنائی ٹی وی پر یہ ایک خاص کاریٹرم ہم لگا تیار چلا رہے ہیں اپنے درشکوں کے لئے ہی اپنے انداتاؤں کے لئے جس کے ساتھ میں اس طریقے کا ویبھار پولس کی دوارہ کیا جارہا کیا کہیں گے آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ سب سے پہلے آنائی ٹی وی کو دنباہ دیتا ہوں کہ دیش میں جو ان پیدا کرتا انداتا اس کا یہ مددہ اٹھایا اور یہ وہی پولیس والے ہیں جو چھوٹ گیا جو گلی کے گنڈے ان سے مار ساکے چلے آتے ہیں اور انداتا کو ایک کسان کو کس طرح سے کالر پکڑ کے شریف سے دیکھتے ہوئے لے جانے ہیں اس سے یہ سواج میں آتا ہے کہ ان کے اندر کہیں نہ کہیں مانوی سویدنا جو ہیں ان کی مر سکی ہیں اور یہ بھول گئے کہ جو روٹی اپنے گھر میں یہ ساتھ ہے یہی انداتا اگاتا ہے پہلی چیز دوسری چیز سرکار اگر انداتا کو سویدھائی نہیں دے پا رہی ہے تو یہ کس طرح سے پولیس کو پاور دے دیا یہ کس طرح پکڑ کے ایک انداتا کو گھسیڑ کے لے جاتا ہے جتے بھی پولیس کرنی ہو ان پہ کاروائی ہونی چاہیے اور سرکار کو سمنتری جی کو ایک بات سپیڑ سے سوچنا چاہیے یہ کیسی سرکار چلا بھائی ان لگانے والا آج پہل پکڑ کے سرکار میں گھسیڑتے ہوئے لے جا جا رہا ہو یہ پولیس جو گلی گلی کے گندوں سے مارک چھا کے چلی آتی ہے بھائی انداتا ہمارے دیش جو کشی سے لے کے ہمارے دیش کی جو جی ڈی پی ہوتی ہے جو عرص ویستہ ہوتی اس کو مجبوط کرتا ہے اس کو گھسیڑ کے لیے جا رہا ہے تو ایسے بھائی شرم پولیس والوں کو ایسی سرکار کو چلے جانا چاہیے اور شرم آنی چاہیے کسانوں کو پانی نہیں ملتا پانی نہیں ملتا یوریا نہیں ملتا ان کا جو گلہ ہوتا ہے اٹھارہ سو روپے کے اوپر تیہ ہوتا ہے لیکن کسان مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک ہزار روپے میں دلالوں اور بچولیوں کے ساتھ یہ بیٹھ کے چلا آتا ہے فانسی لگا لیتا ہے کتنے کسان ہر سال فانسی لگا لیتا ہے اور یہ سرکار آج تک کسانوں کو کشنا دے پائی صرف وصف سوشل کر رہی ہے بہت ہی بہت ہی دردناک گٹنا ہے بہت ہی دردناک بہت ہی دردناک بلکل چلیے رویہ مائے ساتھ جڑے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ تو آپ بھی یہ فون نمبر لگا تار ہم فلاش کر رہے ہیں آپ اس پر کال کریے فون اٹھائیے آر نائن ٹی وی پر اپنی بات رکھیے کہ آخر کار انداتاؤں کے ساتھ میں اس سلوک پر آپ کی کیا رائے ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں حلہ بول اسی لئے کاریکرم آر نائن ٹی وی لے کر آیا ہے تاکہ آپ آپ اپنی باتیں پہنچا سکیں آپ کے ذہن میں اس مدک ملے کر کیا چل رہا ہے آپ اس کو ضرور پیش کریے ضرور آر نائن ٹی وی کے ذریعے اپنی آواز بولند کرنے کی کوشش کریے یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لگتار ہمارے تمام درشک ہمارے ساتھ میں جڑ رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ پولس جو کہیں نہ کہیں اپرادھیوں کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے کئی ایسے معاملے سامنے آئے سمبل سے ہمارے درشک روی ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ہیں روی بہت سباگت آدنائی ٹی وی پر لگتاری سوال اٹھ رہے ہیں کہ پولس جو اپرادھیوں پر کیا زور نہیں چل رہا ہے جو کسانوں کا کولر پکڑ کر ان کو گھسیٹا جا رہا ہے روی کیا کہیں گے میں کہنا چاہتا ہوں یہ کسانوں کے ساتھ ایسا برطاب کیوں کر رہے ہیں اگر کرنا آئی ہے تو جو گینگشٹار ہیں ان کے ساتھ کریں جو اپرادی ہیں ان کے ساتھ ایسا کریں یہ انلیدہ تاہت بولی دیس کی اپر بھی ان کے ساتھ ایسا حصول کی آرہ کیا رہا ہے بلکل بلکل چلیے ربیم آئی ساتھ جڑنے کے لئے بہت شکریہ تو لگتار باتیں پہنچ رہی ہیں آر نائن ٹی وی کس خاص کارکرم حلہ بول کے ذریعے ایس کے دوبے ہمارے ساتھ میں گازباد سے جو چکے ہمارے درشک ایس کے کیا کچھ کہیں گے آپ ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد آخرکار یہ ہمارے دیش کے انداتہ ہیں جن کے کندھوں پر ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور انہی کو آج گھسیٹا جا رہا ہے ایس کے آر ٹی بی کے مادیم سے سرکار ساسن پرساس کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آنکھے کسانوں کے پرالی کو جلانے کے لئے سرکار نے کیا بکرس لیا ہوا ہے بلکل اگر کوئی بکرس دے سکتے تو کسانوں کے ساتھ اتنی برورتہ کیوں اس انداتہ کے ساتھ میں جو برورتہ یہ سرکار کر رہی ہے ایک تو کسان بیسے ہی اپنی بدحال برورتہ میں ہے عوستہ میں جا چکا ہے نہ ان کا پروپر طریقے سے دھان کی بکری ہو پا رہی ہے اگر پرالی بھی بیسے ہزکار نے نہیں دیا ہے تو کم سے کم ان کو اس طرح کے برورتہ تو نہ دکھائی جائے جی آج پورے جتنے لوگ بھی اس کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کے لوگوں میں روز گستہ برتا ہی چلا جا رہا ہے میں سرکار سے کہنا چاہوں گا کہ کسان کو کم سے کم اتنا بیجت تو نہ کیا جائے بلکل بلکل ظاہر طور پر بلکل صحیح بات آپ نے اٹھائی کہ آخر کار اگر کسانوں کی پرستتیاں سامانے نہیں ہو سکتی تو انہیں اتنا بیزت نہ کیا جائے اس کے مائے ساتھ جڑے کے لئے آپ کا بہت شکریہ وریندر ہمارے درشک جوڑ چکے ہیں مدھ پردیش سے وریندر بہت سباغت ہے آدنائی ٹی وی کے خاص کاریکٹر میں کیا کہنا چاہیں گے آپ یہ تصویریں دیکھنے کے بعد میں کہیں نہ کہیں شمسار کرنے والی یہ تصویر ہیں آمنداتاوں کو کالر پکڑ کر آج گھسیٹا جا رہا ہے وریندر جس کا جی ٹی پی میں بہت زیادہ کنٹرول ہوتا ہے جو انڈیا کی کسان ہے ان کا ٹھیک ہے جو دیت ہنگر آتا ہے ٹھیک ہے ان کے اوپر یہ سلوک ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن جو بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈر سے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کبھی کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے بڑے بڑے بیجنسمن ہوتے ہیں جی چلیے لگ رہا ہے سمپر ٹوٹ گیا ہے لگتار ہمارے درشک ہمارے ساتھ میں جڑ رہے ہیں زاہد طور پر جتنی بھی درشک آر نائن ٹی وی پر جڑ رہے ہیں وہ لگتار اپنی یہی بات کہہ رہے ہیں وہ یہی حلہ بول رہے ہیں کہ آخر کار بڑے اپرادھیوں پر شکنجہ کیوں نہیں کستی پولس کیا معصوم کسانوں پر ہی جنہیں آپ چلیے مان لیجے کہ پرالی جلانا گلت ہے اس کے لئے تمام جرمانہ نیم قانون سب کچھ پرادھان بنایا گیا ہے لیکن اس کے بکلپ میں آپ نے کسانوں کو کیا دیا ہے یہ سوال اٹھتا ہے تمام جو ہمارے درشک ہیں وہ ہمارے اس خاص کاریٹر محلہ بول کے ذریعے یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی بکلپ اگر دیا ہوتا تو کسانوں کو کیا ضرورت پڑتی اگر وہ پرالی نہ جلائیں تو اس پرالی کا کیا کریں آپ کو اس کا کوئی بکلپ ان کے سامنے پیش کرنا پڑے گا کہ آپ یہ کریے نہ کیا پرالی جلائیے اور نہ سمجھانے نہ وارننگ دینے کہ اس کے بجائے آپ کسانوں کو کالر پکڑ کر انہیں گھسیٹ کر جیل میں ڈال دیتے ہیں تو بڑے سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ صرف اور صرف اتفردیش میں نہیں بلکہ آس پاس کی تمام ایسے علاقے ہیں جہاں سے ایسے معاملے نکل کر اب سامنے آ رہے ہیں چونکہ یہی سمیں ہے جب لگتار فصلوں کی کٹائی ہوتی ہے اور اس کے بعد میں پرالی کو جلانے کا جو ایک سسٹم ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر سرکار یہاں پر ایکشن لینے پر اتارو ہو جاتی ہے سرکار کی طرف سے تمام نیم قانون پرابدان بنائے گئے ہیں لیکن زبینی اس طر پر پولس کا جو رویہ کسانوں کے ساتھ میں رہا ہے اس سے بڑے سوال یا یہ حلہ بول کر رہے ہیں کہ آخر کار کسانوں کے ساتھ میں یہ بہبار کیوں کیا کہیں گے آپ آدیش عباز مل رہی ہے آپ کو چلی ہمارا سمپر ٹوٹ گیا ہے لیکن تمام درشک ہمارے ساتھ میں جڑ رہے ہیں حلہ بول ہمارے خاص کارکرم میں اور یہ کارکرم خاص آپ کے لیے ہے کہ آپ فون اٹھائیے ہمارے سکرین پر جو نمبر فلیش ہو رہا ہے آپ اس پر فون کریے اور اپنی بات رکھئے اپنی بات پہنچانے کی کوشش کریے یہ ایک پلیٹفورم آر نائن ٹی وی آپ کے لیے لے کر آیا ہے کہ آپ اپنے ذہن میں اس مددے کو لے کر کیا سوچتے ہیں یہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے آپ کی نظر میں آپ حلہ بولیے ہمارے کارکرم کے ذریعے چلی درشک ہمارے ساتھ میں آدیش فر سے جو چکے ہیں آدیش کیا کہیں گے آپ ان تصویروں کو دیکھنے کے بات میں بہت چرم سار کرنے والی بھارتی کسان یونین کسان سے پردیش مہا سچیب اس گھٹنا کی گھور نندہ کرتا ہوں یہ پولیس کا رویہ بہت ہی گھٹ ہے اور کسی کے ساتھ ایسے نہیں کرنا چاہیے اگر میں پولیس آدیچک مینپوری سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ دروگہ کل تک سسپینٹ نہیں ہوا تو ہم اگر آندولن کریں گے بلکل چلی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ آدیش روی بشرا ہمارے درشک ہمارے ساتھ میں کانپور سے جڑ چکے ہیں روی یہ تصویریں ہر کوئی سوال پوچھ رہا ہے کہ آپ اپرادیوں پر شکنجا نہیں کسپاتے ہیں اور آپ کسانوں کو جبرن گھسید کر لے جا رہے اپراد کیا ہے یہ تو بتائیے ربی بیچت کرنے کام کیا پولیس ہر عام جنتہ کو آج بیچت کرنے کام کر دیئے اور یہ جو کسان جو آنے داتا ہے جو بھگوان کا صوروح ہوسا ہے یہ جو پولیس دروگہ ہے بچے پلتے ہوں گے اسی جو پیٹھ میں روٹی جو کھاتے ہیں اس کے بچے کھاتے ہو اسی جو کھاتا ہو اسی جو آنے داتا کی دین ہے کتنا یہ دھہونا کام کیا اس کو برکھاس کرنا چاہیے آپ کا چنہ کے ماتے ہیں اسے مانگ رہے مانگ ساتھ جڑنے کے لئے آپ کو بہت شکریہ کانپور سے ہی پونیت ہمارے درشک ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں پونیت لگاتار یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ ایسے پولیس والوں کو برکھاس کرنا چاہیے آنے داتا جن کی بدولت ہر گھر میں روٹی سب کو ملتی ہے ایک نوالہ جو بھی کھاتا ہے کوئی وہ آنے داتا کی بدولت کھاتا ہے ان کے ساتھ میں یہ ویوہار کتنا صحیح ہے پونیت دیکھئے یہ بہت ہی جیادہ گلت ہے اور جو کیا جا رہا ہے اب سرکار بنتی ہے اگر تو کسانوں کا رہتا ہے کسانوں کے لئے ہی سرکار بولتی ہے کہ ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے تمام وعدے کرتی ہے لیکن اس پہ نہیں بھی کھری اتری نہیں ہے سرکار اور اہی بات پرالی جلانے کی اگر کسان جلائے گا نہیں تو لے کے کہا جائے گا اس کے لئے سرکار بھی اگر نہیں کر پا رہی ہے جو یہ فیکٹریہ چل رہی ہے کبار کی دکانوں میں جلتا ہے کورا اور دوسری چیز یہ نگر نگم دورہ کورا جگہ جگہ جلائے جا رہا ہے تو اس کو سرکار اس پہ کیا کر رہی ہے اس پہ بھی تو کچھ کرنا چاہیے یہ کھالی پر کسان کو پکڑا کہ اندر کر دیا بلکل اس پہ تو ان کو سوچنا چاہیے اس کے لئے بھائی کسان کے لئے بہتا کرنا ہے وہ بلکل یہی سوال اٹھ رہا ہے لگتا ہے پونید ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ سونو چودری ہمارے درشک ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ہیں سونو لگتا سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر کار کسانوں کے ساتھ میں بدسلوکی تو آپ نے کی آپ نے ان کا اپراد بھی بتا دیا لیکن اس کے وکلپ میں آپ نے انہیں کوئی بھی سجھاو نہیں دیا کہ آپ پرالی جلائے نہ تو آپ کیا کریں اس کا سونو دیکھیں بلکل کس طریقے سے تصویر آپ تکریب پورے اتھر پردیس پر دیکھ رہے کہ کسان کے ساتھ کس طریقے سے بے بہار ہو رہا ہے ہمارے ساتھ میں اندہ تاکلی جانے والا کسان جو ہے آج کھاکی کے نیچے دفتر وہ نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے کھاکی جو ہے ستاکی حالاک میں جو ہے کس طریقے سے کسانوں پر خطے چاہ کر رہی ہے پناکیا چالے کو لے کریں جس طریقے سے بیوار کسانوں ساتھ کیا جا رہا ہے اپراد ہے تو مقدمہ کر کے اسے جو کروئے بندے تو کروئے کیجئے لیکن اب شبدگی اور گروان پکڑنا کسان کی بجتی کرنے جبکہ دیش میں کسان کو انداتا کیا جاتا ہے بلکل بلکل زاہر طور پر چلی سنو ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے بہت شکریہ تو لگا تار ہمارے درشک ہمارے ساتھ میں جڑ رہے ہیں ان کا گصہ ان کا آکروش آپ اس وقت دیکھ پا رہے ہیں کہ آخر کار یہ خاکی کیا کر رہی ہے ہمارے کسانوں کے ساتھ میں ہمارے ساتھ میں لگا تار ہمارے درشک اس سمیں جڑ رہے ہیں امید ہمارے درشک اس وقت ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ہیں امید کا روک کریں گے امید بہت سباگت ہے ارنائن ٹی وی پر ہمارے خاص کاریکٹر میں یہ جو تصویر ہم لگا تار دکھا رہے ہیں گصہ لوگوں کا فوٹ رہا ہی تصویروں کو دیکھنے کے بعد میں کہ انداتا کے ساتھ میں ایسا سلوک کتنا سا ہی ہے کیا کہیں گے آپ آمید کب سے پہلے تو یہ جو تصویر ہمارے جو سکتہ میں بیٹھے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہوں گے ویدھائیت دیکھ رہے ہوں گے منتریگرہ دیکھ رہے ہوں گے وہ جرہ یہ بتاتے ان کو یہ تصویر دیکھنے کے بعد کچھ شر محسوس ہو رہی کی نہیں محسوس ہو رہی کیونکہ جب وہ جنتا کے بیچ میں آتے ہیں چناؤ کے ٹائم پہ تو انداتا جو ہمارا کسان ہے اس کے لئے بڑے ہی پرلوگن دیتے ہیں لوگ لباب میں وعدے کرتے ہیں کہ ہم کسانوں کو یہ دیں گے ہم کسانوں کو وہ دیں گے بات دیں گے یوریا دیں گے پانی دیں گے لیکن یہ کیا رہا ہے پولیس کے دوارہ بیچتی پولیس کے دوارہ افمان یہی بات پرالی جلا تکی جب سرکار کسانوں کے لئے کوئی درستہ نہیں کر سکتی ہے تو کیسے سرکار پولیس کے دوارہ کسانوں کے گریوان پر ہاتھ ڈلوا سکتی ہے کتنے ہمارے کسان ہیں جو ہر سال پھانسی لگا کے مر جاتے ہیں لیکن ان کے لئے کوئی درستہ نہیں ہوتی ہے ابھی بھی آج جی آپ دیکھ لیں چاہے مکمتری جی نمانی مکمتری جی نے ایک بیان دیا کہ کسانوں کے ساتھ دور ویوار برداس نہیں ہوگا تو پھر مکھیا ہمارے پردیش کے یہ بھی بتا دیں وہ مکمری گڑھ وہ سانسد گڑھ جو گدائک ہیں یہ بھی بتا دیں کہ کس کے ادھکار چھیتر سے یہ آدیش آیا ہے جو پولیس والوں کی یہ حمد ہوئی ہے وہی پولیس ہے جو گلی کے چٹکونیے گنڈے ہوتے ان سے مار کھا کے چلی آتی ہے اور دروگا جی گریوان پکڑ کے ایسے جا رہے ہیں جیسے وہ کہیں گینگرسٹر وہ مافیا ہو دروگا جی بھول گئے یہ ان اگر کسان نہیں اگر ان نہیں اگر تو ان کے گھر میں بھی چولا نہیں جلے گا یہ وردی نہیں کھا پائیں گے یہ بدن میں لگے دلیے نہیں کھا پائیں گے تو یہ تو بڑا ہی ہے بڑا ہی اس دیش میں بڑا ہی کمنا ہے کہ جو ہمیں سب کل دیتا ان نے داتا ہمارا سب کل دیتا ہمیں ان نے دیتا ہے دھوک میں چالیس پہ تالیس کی ڈگری میں اس کے گھر کی محلات کام کرتی ہیں اس کے پریوار کے مکھیاک ساتھ یہ دروائیوار ہو رہا کہ پولیس گریوان پکڑ کے گھسید کے لیے جا رہی تو یہ کس کے آدیش پہ کر رہا ہے سرکار کے آدیش کر رہا ہے سرکار کی منشاہ یہ ہے سرکار کے پاس اتنا بجٹ رہتا سب جنتائی سے تو جاتا ہے نا کہیں سرکار اپنا خود تو نہیں آتی چاہے وہ وضائیت کی تنکہ ہو چاہے سانسٹ کی پینشن ہو بلکل ظاہر طور پر آپ کی باتیں بلکل صحیح ہیں اور لگاتار یہ آپ کی آواز پہنچ بھی رہی ہے فیلال ہمائے ساتھ جڑنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ شکتی تھاکر ہمارے درشک ہمارے ساتھ میں بھوپال سے جو چکے ہیں شکتی کیا کہنا چاہیں گے آپ درشک لگاتار یہی سوال پوٹ رہے ہیں ان کا گصہ ہمارے خاص کارکرم اللہ بول میں فوٹ رہا ہے کہ آخر کار اپرادیوں پر آپ لگام نہیں لگا پاتے کسانوں کو اپرادیوں کی طرح آپ لے جا رہے ہیں جی میڈم میں آپ یہ بولنا چاہ رہا ہوں جی جی میڈم سب سے پہلے تو میں گھوڑ کرتا ہوں ٹھیک ہے سوٹی بات یہ ہے کہ میں جس سے جو پولیس والے وہاں سے سب کو میں سسپینڈ کا یوگی تیسے نیگہ دن کرتا ہوں وہاں کو سسپینڈ کریں ٹھیک ہے اور یہ جو بیہیویر ہے یہ صرف کسانوں کنات کیوں ہوتا میں یہ پوچھ رہا ہوں بڑکڑے لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا مجھے یہ پتائیے آپ جی دیکھ یہ دیکھ یہ اور کسانوں آتا ہے ہمارے دیس ہمارے دیس یہ تو کوئی بات میں ہوتی نا انڈیا میں بہت سارے کام ہوتے ان کو روک کیا بلکل زاہر دور پر چلی شکتی مائے ساتھ جڑنے کے لئے آپ کو بہت شکریہ تو یہی سوال ہے جو ہمارے درشک لگا تھا رانائی ٹی وی کے ذریعے آپ پوچھ رہے ہیں کیا آپ اپر آدھیوں پر شکنجا کسی اپر آدھیوں پر لگام لگائیے یا نداتا ہے جن کو ہمارے دیش میں پوجا جاتا ہے اور انہی کی بدولت ہم سبھی کے گھر میں ان کا ایک نبالہ ایک دانہ ہمارے گھر میں ہوتا ہے جو ہم خاتے ہیں اور اپنا جیون بیعتید کرتے ہیں ہم سبھی اچھے اچھے طریقے سے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر لوگ ڈاؤن کے دوران بھی آپ سبھی اپنے اپنے گھروں میں قید رہے لیکن انداتا اپنی ذمہ داری پوری طریقے سے نبھا رہا تھا کامینی مشرا ہمارے ساتھ میں جو چکے ہیں کامینی کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنے داتا ان کے ساتھ میں یہ سلوک کیا برداش کیا جائے گا بلکل بھی نہیں برداش کرنا تھا یہ کیونکہ کسان ایک چھوٹے طبقے کا آدمی ہے اس کے پاس ویسے ہی اتنی سمسیہ ہیں کبھی بار کبھی سوکھا وہ اپنی ویسے ہی اپنی سمسیہ نہیں حل کر پاتا اس کے پاس سرکار کا یہ دباؤ بہت زیادہ ان کے لئے پریسانی لے گا کیونکہ سرکار کے پاس کوئی بکلپ ہے ہی نہیں کسی بھی سمسیہ کا بکلپ ہے ہی نہیں صرف لاتھی اور گھوس دو ہی ان کے انکام ہیں سمسیہ آل کرنے کے یا تو گھوس دو یا تو لاتھی کھاؤ اور کسانوں کا بھی وہی حال ہے یا تو لاتھی سے یا تو اب ان کی پرالی جو ہے اس کا بکلپ ان کے پاس ہے کچھ چیز کرائیں کچھ سوڈ کرائیں اتنے نئے نئے بچے ہمارے پڑھ کر تیار ہو رہے ہیں کچھ سوڈ کرائیں کہ کچھ طرح سے پرالی کا نستارن کیا جا سکتا ہے جسے بتا رہے تھے کہ آپ والے کہ انہوں نے کوئی راسائنک کھوچ کی ہے جس کا چھڑکاؤں کر کے اس بات میں تطیر کیا جا سکتا ہے تو اس طرح کہ اگر یہ لوگ کچھ بھی چیز کریں کھوچ کریں بلکل چلی کامی نمائے ساتھ جڑنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ تو لگاتار ہمارے درشک کے ہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ اس طریقے کا سلوک کیسے کر سکتے ہیں کسانوں کے ساتھ میں تو ہمارے خاص کارٹرہ محلہ بول میں آپ نے صاف طور پر دیکھا کہ ہمارے درشک ہمارے ساتھ میں جڑے فون لائن لگاتار ہماری بزی تھی لگاتار وہ سوال پوچھ رہے تھے کہ آخرکار یہ پولس کیا کر رہی ہے کسانوں کے ساتھ میں جب بھی سرکار بنتی ہے لگاتار کسانوں کے ہی ہی تمہیں بڑے بڑے وادے کیے جاتے ہیں لیکن زمینی اس طر پر دیکھا جائے تو پولس کا رویہ کتنا زیادہ نندری ہے تصویریں دیکھنے کے بعد میں سب کچھ ثابت ہو گیا تو لگاتار ہلا بول میں ہمارے خاص کارٹرہ میں اب جڑتے رہیے گا کل پھر ملیں گے اسی سمیں کسی بڑے مددے کے ساتھ میں ہمارے ساتھ جڑیے گا اپنی باتیں رکھئے گا فیلال کے لیے بس اتنا ہی نمسکار